آپ سبی کا اپاپر سے بہت بہت شواغت ہے جہاں دو آج شناب ہوتے ہیں دوہجا چوبیس کے لئے تو کس کی بننے زاری سرکار کتنی سیٹیں ہر ایک راجی کے آپ کو سٹیق جانکاری ملے گی اور لوگ تو بچناب دوہجا چوبیس کے لئے پانسو تیتالیس سیٹوں پر کس کی بننے زاری سرکار یا پھر کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں کس فارڈی کو کتنی سیٹیں کس راجی سے غلال یہاں پر ملنے والی ہیں اس پر بڑا سرکار یہاں پر نکل کر آرہا ہے اور جس پرکار سے موڑی سرکار ٹوپرڈ جیرو میں جو یہاں پر نرنہ لیے گئے ہیں جن میں تین تلاک ہو دارہ تین سکتر ہو رفیل ہو این آر سی رام مندر دلی کی عبیت کالیونوں کو یہاں پر مالک انا حق دیا ہے لاغرتہ سنسودن بل اور اس کے علاوہ جو حالے میں بجٹ ٹیش ہوا ہے اس کے بعد یہ بڑا سرکار ہے اگر آج شناب ہوتے ہیں تو دوہجا چوبیس میں کس کی بنے زاری سرکار اس پر سرکار آ چکا ہے کیا موڑی شرکار دوہجا چوبیس میں ہیٹیک لگا پائے گی یا پھر جن راجیوں میں بی جی پی کو لگاتار نقشان ہو رہا ہے اس سے ایکسپر لوگوں کا ماننا ہے کہ دوہجا چوبیس کا بی جی پی کتنی سیٹیں آپ حاصل کر پائے گی دیکھئے یہاں پر پانسو سیٹوں پر چناب ہوتے ہیں اور دو سو بہتر سیٹوں پر پون بہمت کی سرکار بڑھ جاتی ہے اور دوہجا انیس میں بی جی پی اپنے دم پر پون بہمت میں ہے لیکن انڈی اے کے ساتھ تھی اور انڈی اے کے ساتھ سرکار میں ہے اگر یہاں پر انڈی اے کے بھی آنکڑیں دیکھا دیں تو 353 سیٹیں انڈی اے نے حاصل کی جبکی بی جی پی اپ کے لئے سنتانوہ سیٹیا پر حاصل ہوئی لیکن اب بی بکش بھی اکھٹا ہونے لگا ہے جن میں اگر سلسینہ کی بات کریں تو مہاراستے سے الگ ہو چکے سلسینہ بی جی پی کو نقشان ہو رہا ہے اگر حالی میں دیکھیں تو آمادی پارٹی کی سرکار بنی دلی سے تو کیا دوہزار چوبیس میں دلی کی ساتھ سیٹ کا کیا اپنینٹ پول بنے گا اور اگر یہاں پر آنکڑیں آپ کو دوہزار چوبیس سے پہلے اگر راجیوں کے دکھا دیں تو راجیوں میں جسٹا سے بی جی پی سکتہ گبا رہی ہے جن میں سربات، مندردیس، تکیزگر راجستان اور حالی میں مہاراست، یارکنڈ اور دلی میں بی جی پی نے اپنی سکتہ یہاں پر سوڑی ہے کیا آنے والے چناؤں جن میں بیہار پشن مندال اور یو پی مہت پول یہاں پر راجے ہیں اوڑی شاہ بھی یہاں پر چناؤں ہونے والے ہیں تو کیا ان راجیوں میں بھی بی جی پی کو نقشان ہوگا تو کیا دوہزار چوبیس میں پھر کیا ہونے والا ہے اس پر سربیت آ چکا ہے دوہزار چودہ میں دو سو بیاسی لیکن دوہزار انیس میں تین سیٹے بی جی پی نے حاصل کی آخر کار کون جیتے گا دوہزار چوبیس کا چناؤں اس کو لے کر سردے ہیں سبھی راجیوں کی آپ کو جانکار یہاں پر ملے گی اس کے بعد آخرے بھی آپ کو دکھائیں گے کتنی سیٹے ہیں بی جی پی یا در این ڈی اے اور نیکے خاتے میں جا سکتی ہیں دیکھئے 49 پرشن لوگ یہاں پر یو پی کے سی ایم یعنی یوگی آدھر امناک کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے سنتوشت ہیں اور سنتوشت کے بل 26 بہت سنتوشت 49 لیکن ناکس 33 پرشن یوگی آدھر سناسس لوگ ہیں 24 پرشن تو ناکس کے بل 17 پرشن ہیں اس کے علاوہ آپ کو سبھی راجیوں کی جانکر یہاں پہ دیں گے دیکھئے برطوان اگر مکمنتری ادھر اپ تھاکری جو کہ مہاراشت کے مکمنتری ہے کانگریس نسی پی اور سرسانہ کی سرکار ہے لیکن اس سرکار پر بھی آپ گرنے کا خطرہ یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ سی اے اے کا سمرتہ نے یہاں پر ادھر اپ تھاکری نے کر دیا ہے اور اس کو لے کر کانگریس اور نسی پی اس کے بفرکشن رہی ہے تو کیا ہونے والا ہے ادھر اپ تھاکری کا آنے والے سمائے میں یہ بہت جلد اس کی جانکاری ملے گی لیکن خلال 28% بہت سنتوشت سنتوشت 31% ایک اے ناکس 41% لوگ ہیں یہ آنکھرا بہت عد تک یہاں پر بڑھنے لگا ہے اس کے علاوہ آپ کو انراجی جس میں ممتب اینرجی پشن منگال کے آنپر ایک لکھا دے پشن منگال وہ راج ہے جہاں پر ممتب اینرجی کئی یہاں پر سمائے سے مکمنٹری پت پر ہیں بہت سنتوشت لوگ 67% لوگ ان سے بہت سنتوشت ہیں اور سنتوشت 2% ناکس جہاں پر 31% لوگ ان سے ہیں اس کے علاوہ جو کہے لوڈ جو کہ مکمنٹری ہیں اگر ان کے آقڑے دکھا دیں حالی میں کانگریس کی سرگار بنے ہیں 23% بہت سنتوشت ہیں سنتوشت 45% لیکن ناکس 17% لوگ ان سے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کملنا سرگار مدددیش کی مکمنٹری ہیں سرکار آنے کے لیے ان بادوں پر کھری اتری نہیں ہے سرکار تلحال یہ آنکڑے بن رہے ہیں سرکار ناکو سیاں پر 36% لوگ ان سے ہیں ہڑیانا کے آنکڑے اگر آپ کو دکھا دیں تو ہڑیانا کے بٹمان مکمنتری بنوالل کٹر ہیں جو کی دوسرد چوٹالا کے ساتھ سرکار میں ہیں اگر یہ دوسرد چوٹالا کے ساتھ سرکار نہیں بناتے تو یہاں بھی بی جی پی اپنی سرکار خو دیتی 22% لوگ ہیں جبکی 23% ان سے سنتوش تو ناکھوز 55% لوگ ہیں کیونکہ دوسرد چوٹالا کے ساتھ ان نے لڑ بندن کیا ہے تو بی جی پی لگتار یہاں پر راجیوں میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی جانگاری آپ کو مل جائے گی چینل کے ترو تو چینل کو سسکائب بھی کر لیجئے تو آج چون آپ ہوتے ہیں تو دو ہزار چوبیس میں پہلی پسند کیا ہے لوگوں کی پی ایم کی طور پر دیکھیں راؤل دانی کو پچیس پرسند تو موڈی شرکار یعنی پی ایم موڈی کیلئے ستتر پرسند تو پانچ پرسند ان کے کاتے میں لوگ مانتے ہیں کہ وہاں سے پی ایم بن دکتے ہیں تو موڈی شرکار کیلئے بڑا سروی یہاں پر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آنکڑے آپ کو اور راجیوں کے دکھائیں یہاں پر نورٹیسٹ دیکھیں 82 پرسند لوگ یہاں پر موڈی شرکار سے خوش ہیں جب پوری شاہ میں اٹھتر اور اٹھتر پرسند میں سرسٹ اور جمہو قسمی میں ساٹھ پرسند لوگ موڈی شرکار کے کامکاز سے خوش ہیں اس کے علاوہ آپ کو راج جبائے یہاں پر بھی سروی دکھاتے ہیں دیکھیں 2019 میں 64 سیٹیں یوپی کے اندر بی جی پی نے جی تھی اور آج چناب ہوتے ہیں تو یوپی میں 29 سیٹیں بی جی پی لا رہی ہے یعنی پانس سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے بیہار کے آنکڑے آپ کو دکھائیں 49 سیٹیں 2019 میں بی جی پی گڑ برنن نے یہاں پر آسل کی تھی اور آج چناب ہوتے ہیں تو 36 سیٹیں پر بی جی پی آ سکتی ہے گڑ برنن آ سکتا ہے اگر یہاں پر راجستان کے آنکڑے دکھائیں 25 سیٹیں 2019 میں حاصل کی تھی اور آج چناب ہوتے ہیں تو 21 سیٹیں مطلب 4 سیٹوں کا نقشان بی جی پی کو ہو سکتا ہے راجستان کے اندر یہ سکار سے کانگریس کی سرکار باقصی کی ہے اس کے علاوہ آکڑے اور راجوں کے بھی ڈلی کی ساسیٹ 2019 میں بھی راج چناب ہوتے ہیں تب ہی یہ ساسیٹ بی جی پی حاصل کر رہی ہے اس کے علاوہ پشن بنگال کی کیا آکڑے ہیں دیکھیں 2019 میں 18 اور آج چناب ہوتے ہیں تو 22 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے چار سیٹوں کا پشن بنگال میں بھی اضافہ دکھا رہا ہے یہ سر بھی ایم پی کی بات کریں تو 28 سیٹیں 2019 میں لیکن آج چناب ہوتے ہیں تو 25 سیٹیں 3 سیٹوں کا نقشان یہاں پر مدد دیشتے دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ حضرات کے لیے 26 سیٹیں 2019 میں بھی اور آج چناب ہوتے ہیں 26 سیٹیں ہیں یہاں پر بی جی پی حاصل کر پائے گی اور مہاراشت کے لیے 47 سیٹیں 2019 میں مہاراشت میں آج چناب ہوتے ہیں 20 سیٹیں 2020 جو کا نقشان مہاراشت میں دکھائی دے رہا ہے بی جی پی گڑ بندن کی سکتی ہے یہاں سے الگ ہو چکی ہے اور سکتی ہے آنے کے خاتے میں جاتی ہے یا پھر یوپی کی طرف جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حاصل کی اگر بات کریں تو جس پرکار سے حاصل میں یہاں پر بی جی پی نے پلٹ بار کیا ہے اور جس پرکار سے موری سرکار نے نئی یوجنا یہاں پر لاؤو کیا ہے اس کے بعد یہاں پر اصم میں پہلے نو دیوں اب دس سیٹیں یہاں پر اصم کے اندر بی جی پی لا رہی ہے اس پر بھی سروے آیا ہے مہنگائی اور جو دیش کے اندر بی روزگاری یا بڑا مددہ کیا ہے دیش کا سمجھ سیاں کیا ہے اس پر بھی سروے ہے مہنگائی 26.5% ریشنر چار 26.4% بی روزگاری سب سے بڑا مددہ یہاں پر نکل کر آرہا ہے 17.30 لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر پڑوسی دیش جو آتنگباد ہے یہاں پر اندر مددوں کو لے گھر چار پرسنٹ اور یہاں پر بجلی سڑک پانی 11% لوگوں کا ماننا ہے جو یہاں پر دلی کے لیے بڑا یہاں پر مددہ بنا اور اس کے قارن کے زیبان نے سرکاری بنائی لیکن بی جی پی الگ مددوں پر چناب لڑتے گئی بی جی پی اب بجلی پانی سڑک پر دھیان نینے والی ہے یہاں گریبی جو مددہ ہے دیش کے اندر 11.7% آتنگباد 4.6% اور انہ جو مددے ہیں انہیں ایک دیسامر 4% یہاں پر مددے نکل کر آ رہے ہیں تو آج چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنی سیٹے دیکھئے اینڈی اے کے لیے 330 سیٹے آج چناب ہوتے ہیں تب اینڈی اے کے پاکشنے جا سکتی ہیں اور 353 سیٹے 2019 میں حاصل ہوئی تھی اور یہاں پر کہتے ہیں کہ لگ بگ 23 سیٹوں کا نقشان ہو رہا ہے جن میں مہاراست سب سے بڑا یہاں پر راجب بنا ہوا کیونکہ سکتہ نا وہاں سے علاق ہو چکی ہے یوپی کے لیے 96 سیٹے سے 130 سیٹوں پر آ رہی ہے اور انہی کے خاتے میں 93 سے 133 سیٹے آج چناب ہوتے ہیں تب یہ نکل کا سامنے آ رہا ہے تو آج چناب ہوتے ہیں تو پہلی پسند پی ایم موڈی ہی ہیں لوگوں کی اس کا سے سروے آیا ہے اگواپس سے انڈی اے بہومت کے آنکھلے کو پار کر رہی ہے یوپی اے کی سیٹے تو بڑھ رہے ہیں لیکن وہ اتنی سیٹے نہیں بڑھا پا رہے ہیں کہ سرکار میں باپس ہی کر سکے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کا مدوکس میں دیجئے اگر آج چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں اور پہلی پسند آپ کی کیا ہے کیا آپ پرلان منتی موڈی یا ان جو دل ہیں کانگریس کی طرح سے راہل گاندھی یا سر ان جو یہاں پر بڑے نیتا ہیں ان کو یہاں پر پیم بننا چاہیے تو اپنی رائے کا مدوکس دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آنے والی جانکالی جان نور اپشان آپ کو ٹائم کا ملتا رہے ہیں